اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان صدیق علی رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹی وی پاکستان آج ہم حیدر آباد میں حسان مراد کے گھر پہ آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان کا پہلے انٹرویو بنایا تو وہ لوگوں نے بہت پسند کیا تو اسی وجہ سے ہم دوبارہ آئے ہیں سب سے بڑے حیدر آباد میں جو پرستار ہیں وحید مراد صاحب کے وہ ہیں حسان مراد صاحب تو اس لئے ہم نے کہا کہ آج ان سے اور باتیں سنیں اور ان کے بارے میں اور بھی جانیں تو اس سے پہلے ہم حسان مراد صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ویڈیو بہت پسند کی گئی ایس ٹی وی پر تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کا رانہ علی صدیق صاحب کا اور ایس ٹی وی کا میں چاہے دل سے شکر گزاروں اور ان پاکستانی بھائیوں کا دوستوں کا عبابوں کا سب کا جنہوں نے مجھے لائک کیا نیک پہ میں ان سب کا بھی بہت بہت شکر گزاروں تیہ دل سے اچھا آپ پچھلی بار آئے تو آپ نے کافی ایسی یادیں بتائی وحید مراد صاحب کی تو اس بار ہمیں کچھ ایسی چیز بتائیں جو ہماری ناظرین کو بھی معلوم نہ ہو تو اسی لئے ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں میں آج ایک ایسی چیز بتلاتا ہوں خیر جو بھائی صاحب کے پرستار ہیں ہمارے جو دوست عباب ہیں جو خریب ہیں ہمیں ایک دوسرے گئے وہ تو ایک سب کو پتا ہے بھائی صاحب کی پھرے میں اور جو ایک عام پاکستانی جرنیشن ہے یا عمر اسیدہ ہے کوئی بھی ہے پاکستانی تو وہ ان کو میں بتلانے چاہوں گا کہ ایک دفعہ میڈم شمی مارا اور وحید مراد صاحب دونوں شوٹنگ کے دوران بیٹھے ہوئے ہوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو سالگیرہ فلم بن رہی تھی ان کی دونوں کی میڈم شمی مارا کی اور وحید مراد صاحب کی لے آئے پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم یہاں سے تو وحید صاحب بولا پتہ نہیں کیا بن رہا ہے فلم کیسی بن رہی ہے کیسی نہیں بن رہی ہے کیسے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بولا وہ تو جب ریلیز ہوگی تو پتہ لگ جائے گا میڈم شمی مارا نے کہا بولا بھی میں تو جو ہے نا دہوے جی میں ایک جھوپڑی ڈال کے وہاں چھپ جاؤں گا میڈم شمی مارا نے بولا وہ کیوں بولا بس پتہ نہیں کیسی بنے فلم میر کو کچھ ایسی کچھ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسی کیا چیز بن رہی ہے صحیح بھی ہوگی یعنی فلاپ نہیں ہو جا گئیں بارال جو ہے جب فلم مکمل ہوئی سینما کی زینات بنی تیلیز ہوئی تو اس فلم نے تو قیامت بربا کر دی اس کے گانے سارے جتنے بھی کوئی بھی گانا ایک ایسا نہیں جو کہ بور ہو اور جتنے بھی گانے ہیں اب بھائی صاحب کی فلم کے گانے اور ہمیں پسند نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا لیکن سب سے زیادہ ایک بھائی صاحب کا گانا ہے سالگیرہ فلم کا وہ اکثر میں بہت زیادہ سنتا ہوں اور بہت زیادہ پسند ہے میرے کو ذل فکو تیری گھٹاؤں کا پیام آیا ہے تو یہ گانا ہے تو میں کو دل سے میرے کوئی گانا پسند ہے اور بار بار میں سنتا ہوں اور اپنے جب کوئی یار دوست کوئی کوئی بھی میرے کو کال کرتا ہے تو یہ گانا میں نے موبائل میں فٹ کیا ہوا ہے اس کال پہ تو یہی گانا بچتا ہے تو جب فلم ریلیز ہوئی تو بہت زیادہ مشہور ہو گئی فلم کامیاب ہو گئی اللہ نے سن لی تو پھر میڈم شمی مارا نے ان سے پتا کیا کہ بھائی اب کیا ارادہ ہے آپ تو جھو ہے جھوپی ڈال کے دعویگی میں چھپ رہتے جا کے تو بھلا اب ارادہ کین سے اب ارادہ کین سے کیونکہ ہٹ ہوگی فلم بارال بہت خوشی ہوتی ہے میرے کو خاص طور پر کسی کو ہو یا نہ ہو میرے کو بہت خوشی ہوتی جب بھائی صاحب کی کوئی فلم دیکھتا ہوں میں اب سینما کا تو زمانہ چلا گیا سارے توڑ دیئے حکومت نے سینما اب یہ یہ ہے کہ نیکٹ پہ دیکھ کے نیکٹ پہ دیکھ لیتے ہیں کچھ ٹی وی وی سی آر ڈی وی ڈی لگا لیتے ہیں بھائی اس طریقے سے اپنا شوک پورا کر کے اپنا ٹین پاس کرتے ہیں بھائی کر رہے ہیں اور اللہ نے جس آل میں بھی رکھا ہے زیادہ میں خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں ہوں بلٹ پریشر کا مریض ذرا سا کوئی کوئی گھرے لیو ٹینشن آ جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو میں ڈسٹب ہو جاتا ہوں تو اس میں بلٹ پریشر ہائی ہو جاتا ہے میرا اور تقریباً آج میری انسٹ ساٹھ اٹھاون سال عمر ہے میری تو جو ہے ویسے تو بچپن کا بچپن سے ہی میں وحید مراج صاحب کا پرستار ہوں وحید صاحب کی بہت خوبی ہیں یہی سائلگیرہ فلم میں آسف زرداری صاحب نے جو سابق صدر رہ چکے ہیں ہمارے انہوں نے وحید صاحب کی سالگیرہ فلم میں بچپن کا رول عدہ کیا ہے یہ میرے کو آج تک یاد ہے اور میں کبھی بھولوں گا نہیں اور آسف زرداری صاحب کو پتہ نہیں یاد ہو یا نہ ہو ہمیں تو یاد ہے ذرا ذرا اور اگر ان کو یاد ہوگی تو آسف علی زردار سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے کو جو ہے میرا لمبر جو ہے کہیں سے بھی لے کے آپ مجھے پلس کال پر بتائیے گا ضرور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو وحید صاحب کی فلم میں آپ نے کام کیا ہے آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے مجھے بڑی خوشی ہو گیا آپ نے اگر مجھے کال کی تو جن حاصرین آپ کو بلکل نئی بات جو شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ مراہ صاحب کی ایک فلم تھی اس میں بچپن کا رول جو جس نے کیا تھا وہ تھے آسف علی زرداری صاحب یہ تو ایک نئی بات پتا چلی ہے تو یہ ویڈیو جل سے جل آسف علی زرداری صاحب تک یہ ضرور پہنچائیں پھر اس کے علاوہ بھی ہم احسان مراہ صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ رول انہوں نے کیسا کیا تھا کیا تھا وہ رول آسف زرداری صاحب نے ایسا کیا تھا کہ بچپن شروع سٹارڈنگ کے بعد تھوڑی سی فلم چلتی ہے تو یہ ریل گاڑی میں میڈم شمی مہارا بچی کا رول رہا تھا کہ ایک بچی نے ان کا تو یہ اپنے ان کے مام آپ جو ہوتے ہیں تاریخ عجید صاحب ہوتے ہیں چہج ہوتے ہیں یہ تو ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بچی کے ہاتھ میں ایک گڑیا ہوتی ہے کہیں جنگل میں جو ہے نا ریل گاڑی کروسنگ پہ جو ہے وہاں گاڑی رک جاتی ہے تو وہ گڑیاں ان کے نیچے گر جاتی ہے بچی کے ہاتھ میں سے گڑیاں نیچے باہر گر جاتی ہے تو وہ گاڑی سے اترتی ہے بچی پھر وہ گڑیاں اٹھاتی ہے تو اتنی دیر میں گاڑی چلی جاتی ہے اب وہ بچی رو رہی ہوتی ہے جب رو رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں سے جو ہے جو وحید صاحب کے بچپن کا رو ادا کیا ہے آسیف حضید زرداری صاحب نے آسیف حضید زرداری صاحب ہوتے ہیں اور ان کی جگہ پہ ایک بچہ اور ہوتا ہے دو دوست ہوتے ہیں آپ اس میں بڑے ہو کے بڑے بھی ہو جاتے ہیں جو آسیف حضید زرداری صاحب ہوتے ہیں وہ وحید صاحب بن جاتے ہیں بڑے ہو کے تو اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا میرے کو بڑی خوشی ہوئی کبھی مجھے بھی معلوم نہیں تھا جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں ہمارے جو فین وحید مراک فین کلپ کے دوست ہیں ہمارے کچھ ایر کراچی کے دوست ہیں لاہور کے دوست ہیں ہیدرباد کے دوست ہیں تو بلا یار یہ وحیس صاحب کے سالگیرہ فلم میں کام کیا انہوں نے وحیس آسیف حضید زرداری وحیس صاحب کے بچپنے کا رول آدھا کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے تو پھر میں نے وہ فلم لگائی جب لگائی تو وہ واقعی وہ لمبروں میں نام میں نے پڑھا کہ آسیف حضید زرداری تو بہت بہت خوشی ہوئی اور یہی جو ہے آسیف صاحب سے میں گزاری شہنگری کہ آپ جو ہے میرے کو ایک دفعہ کال کیجئے گا جو ہے آپ میرے کو بتنا ہے کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے یاد ہمیں تو یاد ہے زرہ زرہ ہم بھی چھوٹے ہوا کرتے تھے اس وقت اور آپ بھی چھوٹے ہوا کرتے تھے اور اب بڑھاتی کی ڈیلیس پہ آ گئے ہیں آپ تو مقام ہے غریب آدمی اور کام ماشاءاللہ آپ سابق صدر رہ چکے ہیں پتہ نہیں آپ میں سے ملنے پسند بھی کریں گے یعنی صرف کالی کر لیجئے گا تو آپ میرا ڈل رہ جائے گا میرے کو بہت خوشی ہوگی جن حاصلی آپ نے سنا تو عاصف علی زداری صاحب سے بھی اپیل کی جاتی ہے تو یہ ویڈیو ان تک پہنچائیں اچھا حسان مراج صاحب ہمیں یہ بتائیں آپ نے ظاہرے غریب مراج صاحب کو اپناتے ہوئے ساری زندگی نکال دی تو آپ اس سال میں بھی ظاہرے خوش ہیں یا بہت ساری پریشانی ہیں کیا ایسے کوئی مسئلہ مسائل ہیں دیکھو انسان کی زندگی میں اچھا برا ٹیم سب ہی آتا ہے جب اچھا ٹیم نہیں رہتا تو برا ٹیم بھی نہیں رہتا اچھا ٹیم نہیں رہتا تو برا ٹیم بھی نہیں رہتا یہ اللہ تعالی تھوڑی سی وقتی پریشانی ہوتی ہے لیکن کیا آئے گے میرا اللہ تعالی پتہ نہیں کیسے کیا کرتا ہے مجھے خود کو پتہ نہیں لگتا ابھی یہ مورم کی حیات دلانی تھی میرے کو نو تاریخ کو دستاری کو ویسی نیاز ہوئی ویسی سب کچھ ہوا تو بھائی یہ اللہ کی مرضی ہے کیسے کیسے چلاتا ہے لیکن رہا ہمارا سوال تو ہمارا تو کوئی حال نہیں ہے بلکہ کاروباری نہیں ہے کاروباری جو نا بینڈ بڑا ہے کچھ لوگ ڈون کے ذریعے کرونا کے ذریعے ابھی شو بیس کا بھی کام ہمارا بند ہے تاکہ کچھ وہاں سے بھی کچھ مل جاتے ہیں سچی بات ہے اور کچھ ٹیم بھی پاس ہو جاتا ہے اور بھائی صاحب کو جب چار یار دوست پیڑی آتے ہیں تو وہ بھائی صاحب کا ذکر ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں اور چائے ہوتی ہے بس اسی میں خوش ہے ہم تو میں اور کیا بولوں میں آپ کو یہ کافی سارے آوارڈ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے پڑے میں تھوڑا ان کے بارے ہیں بتائیے گا یہ ابھی تو کرونا لگا ہوا ہے جب کرونا ہڑ جاتا ہے تو شو بیس کے پریس قلب میں کراچی آٹ کونسل میں اور اپنے ادھر ہیدر آباد میران آٹ کونسل میں یہاں فنکشن ہوا کرتے ہیں اور تو وہاں جو ہے ہمارے دعوت دی جاتی ہے ہمارے کو ہم وہاں جاتے ہیں فنکشن اٹین کرتے ہیں اٹین کر کے پھر وہ جو ہے جو ہمارے یار دوستیں آپس کے ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ بھائی پر فارم آپ نے کرنی ہے تو میں ان کا میرا میں ایک نہیں چار کروں گا لیکن میں وحید صاحب کے علاوہ کسی دوسرے کی پر فارم نہیں کر سکتا کیوں کہ میں اس پہ ہی چلتا ہوں یہ اور وحید صاحب کا نام لے گے میں چل رہا ہوں تو دوسرے کی پر فارم میں کرتا ہوں خیر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو دنیا میں ہیں ابھی آٹسٹ کچھ گزر گئے ویسے اکسیریت میں تو ہمارے بڑے گزر گئے سینئر آٹسٹ لیکن جو بھی ہے چاہت کی بات ہے اور وہ پیروڑی کرتے ہیں پوری وحید صاحب کی نقل کر دیں گے میں کوشش کرتا ہوں لیکن وحید مراد صاحب جیسا کر نہیں سکتا میں یہ تو ناممکن ہے لیکن یہ آپ جیسے جو ہے تو دوستوں کی اور جو بھی میرے ملنے جلنے والے دوست یار ہیں وہ یہ پینا فلیکس میرا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو وحید صاحب کا بھی لگا ہوا ہے تصویر لگی ہوئی ہے میری بھی لگی ہوئی ہے تو جو ایک عام آدمی ہے نا کیونکہ میرا کام ایسا ہے کہ دس آتے ہیں میرے پاس تو وہ پینا فلیکس میں نے لگایا ہوا ہے والے یار وحید صاحب کا جو ہے سیمتھی سینگ چہرہ مل رہا ہے تمہارے سے وحید صاحب کا چہرے سے آپ کا چہرہ مل رہا مل رہا ہے میں کہا ہوں وحید صاحب کہا یہ تو آپ کی نظرے کرام ہیں جو کہ مجھے اس قابل سمجھتی ہیں وحید مرا صاحب کا رنگ آپ پہ چڑھ گیا چڑھ گیا اور وہ یوں چڑھ گیا نا کہ ایک کسی بھی بچپن سے کسی بھی فرمے میں ایک ڈھالو گئے کسی بھی بچپن سے جو دماغ میں بیٹھ گئی بس وہ وحید صاحب کے نقل کرتے 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 جو ہے نا وہ تو قدرت کی بات ہے نا میری اپنی بنائی بھی نہیں ہے یہ میری اپنی تصویر ہے میرے جو ہے نا پینا فلک بنوایا میں نے تو یہ میری اپنی تصویر ہے تو بس یہ اب لوگوں کا ایک اپنا جو ہے نا میرے دل خوش کرنے کے لیے ہیں یا مجھے خوشی محسوس کرتا ہوں وہ وہ میں خوشی کہ یہ میرے کو اس قابل سمجھتے ہیں اور وحید مراد کے نام سے میرے کو پچانتے ہیں وحید مراد کے نام لیتے ہیں میرا اور بچے بوڑے جوان سب ہی وحید مراد صاحب اگر کسی کو میرا نام معلوم نہیں ہوتا یا یاد نہیں ہوتا ہے نا ارے آرے وہ وحید مراد ہے نا احسان وہ تو اس نام سے میرے وحید صاحب کے نام سے میری پچان ہے یہ تو بات ہے کہ آپ کے مولے میں بھی ہم و uncommon وعد مراد صاحب جہاں احسان مراد یہ کہتے ہیں وہ دور سے بتاتے ہیں وہ ان کا یہ سچ ہے اس کے لئے ہمیں یہ بتائیے گا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ان کی سالگرہ بھی مناتے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں گے جہاں سالگرہ بھی مناتا ہوں میں جو میری جو گنجائش ہوتی ہے دو اکتوبر کو ابھی دو اکتوبر آرہی ہے اگلے مہینے میں تو میں سالگرہ کروں گا جو بھی حقیقت ہوگی جو بھی گنجائش ہوگی زیادہ یعنی آپ کو پتا ہے نہیں ہے میرا حساب کتاب زیادہ ایک نورمل انسان ہوں میں مزدور آدمی ہوں تو یہ ہے کہ جو میرے سے میری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ چھوٹا سا یا بڑا جیسے بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا سا پرگرام کر لیتا ہوں میں اس میں میں اپنی دل کی خوشی پوری کر لیتا ہوں اس میں چار سو پچاس یاد دوست آ جاتے ہیں اور اس میں وہ سو پچاس میں تو مہمانوں کو کیونکہ میری اتنی گنجائش نہیں ہوتی میں اتنے زیادہ نہیں بلاتا مہمانوں کو زیادہ سے پچاس بلا لیے ساٹھ بلا لیے لیکن وہ پرگرام جب تشکیل ہوتا ہے پرگرام چل رہا ہوتا ہے تو وہ جو ہے بڑا ہو جاتا ہے پرگرام کیونکہ وعیس صاحب کی چاہنے والے اتنے ہیں وعیس صاحب کو پسند کرنے والے اتنے ہیں جو ضعیف ہیں جو وعیس صاحب کی جنہوں نے فلمیں دیکھیں وہ بھی سارے آ جاتے ہیں مولے کے بھی آ جاتے ہیں اپنے علاقے امدگن کوارٹر کے بھی آ جاتے ہیں اور جو مہمان جو آتے ہیں وہ تو آتے ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں میں یعنی کہ ایک چھوٹا پرگرام بڑا پرگرام بن جاتا ہے جو میرے دل کے میں خوش ہوتی ہے نا میرے تمنا وہ میری پوری ہو جاتی ہے کہ یار وعیس صاحب کا پرگرام کر دیا میں نے بھلے جیسا بھی کیا کچھ نہیں تو جو ہے کولڈنگ مگا لیتے ہیں ٹھنڈا پانی بھی لیتے ہیں اللہ اللہ اور خوش ہوتے ہیں سارے کسی دوست نے پرگرام کیا یا جیسے کہ محلے میں کوئی شادی بھی ہوتے ہیں ہمارے ہمارا علاقہ ہے ہم آپس میں مائٹ ہیں یہ پورا علاقہ جو ہے نا اباسی برادری سے ہے تو جو بھی یعنی کہ عزیز رشتہ راہر میں کوئی شادی ہوتی ہے تو ماہیوں والے دن جو ہے نا وہ میرے کو پھر اسٹیج پہ کھڑا کر دیتے ہیں زبردستی کہ آپ آپ اپنے کام دکھائیں کیونکہ وعیس صاحب کی پرفارمرز دکھائیں ہاں تو وہ پھر کوشش مریعی ہوتی ہے کہ جیسے کہ وحید صاحب کر رہا ہے میں ایسا کروں لیکن گلتییں تو ہوتی ہیں انسان تو ہے ہی خطہ کا پتلہ اور لیکن میں کہاں اور وحید صاحب کہاں میں تو ان کے کچھ بھی نہیں ان کے آگے ان کے نام کے آگے بس ان کا نام مہر کو زندہ رکھتا ہوں میں اسی طریقے سے یہ بات تو ہے ہم نے بھی کافی پروگرام آپ کے دیکھیں تو حیدر آباد میں آپ نے ان کا واقعے میں بہت نام روشن کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ واقعی آپ بلکل کافی حد تک بلکل آپ کی اداعیں ویسی ہوتی ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت سے یا پاکستانی حوام سے کوئی ایسی اپیل کرنا چاہیں یا کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں حکومت پاکستان سے میں نے پہلے پچھلے انٹرویو میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حکومت پاکستان سے روکویسٹ کی تھی اور سخاوت سے میں نے روکویسٹ کی تھی کہ یہ فنڈ کے حوالے سے جو ہمارا سالانہ فنڈ فنڈ ہے شو بسپا آرٹسٹوں کا پیادہ ایک میں ہی نہیں ہوں غریب آرٹسٹ بہت سارے ہیں کسی کو بھی معافضہ نہیں مل پاتا ٹائم سے تاکہ اپنے اللہ تعالیٰ گزر بسط جیسے یہ ہے بس اسی میں اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے اور اسی میں میں شکر عدا کرتا ہوں اور تین بیٹیوں کا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بس اللہ کا بڑا احسان شکر مالک کا اپیل یہی ہے کہ تھوڑا سا زیرے گوھر کریں اور غریب آرٹسٹوں کے وارے میں آپ کوئی فنڈ ایشو کریں تاکہ ہم تک پہنچے اب تو نیک کا زمانہ ہے کمپیوٹر پیش جو ہے چل بن رہا ہے کمپیوٹر آئیز بن رہا ہے شناختی کارڈ ابھی یہ میں اپنی جو ہے نا جو بھی حکومت میرے عوام کو آرڈر نکالتی کہ بھی شناختی کارڈ بنوا ہے یہ اپنا چینج کر رہا ہے تو میں اپنی فارمیٹس پوری کر کے چلتا ہوں میرے بھائی کیونکہ کبھی یعنی کہ میرا ریکارڈ جو ہے نا وہ حکومت کے پاس رہے اور سخافت کے پاس بھی ہے نا ریکارڈ نادرہ میں بھی ہے تو حکومت کے پاس بھی ہے تو وزیراعظم پاکستان سے گزارش کروں گا میں کہ ان غریب آٹسٹوں کا اور موجینا چیز کا کچھ خیال کرتے ہوئے اور ہنٹ ایشو کریں تاکہ ہم کچھ ہم اپنے حالات ہمارے صحیح ہوں کیونکہ کام دندہ نہیں ہے کام کاروبار بند ہے آپ کو تو پتہ یہ سارا صدیق صاحب کہ آپ پاکستانی بھائیوں کو سب کو جو ہے میرا ایک پیغام پہنچا دیجئے اور جو کوئی بھی بھائی اگر میرا پرگرام دیکھ رہا ہو اور سن رہا ہو تو پلیز آپ گوھر سے سنیئے گا کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ پاکستانی پرانی فلمیں جو ہیں وحید صاحب کی ہر عدکار کی محمد علی صاحب کی ندیم صاحب کی اور بہت سے بڑے عدکار ہیں علاو دن صاحب کی ان فلموں کو ان کہانیوں کو دوبارہ سے بنایا جائے کہانی یہی ہو اور ریمیکس نئے گلوکار ہوں نئے آرٹسٹ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوبارہ سے فلم انڈسٹری چل جائی اور آج کل جو بن رہا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے بچوں کی عوام کی پسند ہے میں برا نہیں کہہ رہا ہے لیکن آپ سے گزارش ہے روکیسٹ عوام سے پاکستانی عوام سے کہ لیلا آپ جو ہے نا اپنے پاکستانی پروڈیکٹ کو اپنی پاکستانی فلموں کو اپنی پاکستانی ڈراموں کو آپ ان کو ترجیح دیجئے اور جو ہے کسی غیر مبالک کی ترجیح نہ دیں اپنے پاکستان کو ترجیح دیں اپنے پاکستان کے عوام ایک دوسرے امن بھائی چارگی سے رہے اور اچھی سے اچھی فلمیں بنانی کی کوشش کریں آرٹسٹوں سے پروڈوسروں سے سب سے ریکویسٹ ہے میری کہ پاکستانی فلم انٹسٹری کو جو ہے کراچی میں جو پہلے کبھی فلمیں بنا کرتی نہیں وہی فلمیں نئے اداکاروں کے ساتھ اور نئے گلوکاروں کے ساتھ نئے جو ہے اس کے ڈیریکٹروں کے ساتھ یہ پرانی فلمیں جو ہیں ریمیسٹ کر کے اگر یہ سینما پہ لگیں سینما تو سارے توڑ دی ہے حکومت نے لیکن آپ سے گزاری شے کے نیک کا زمانہ ہے نیک پہ ہی جو ہے نا آپ اس کو چھوڑیں بنا کے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فلم انٹسٹری جو ہے پھر دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی اچھا ہاں اس کے علاوہ ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایک ہمارے دوست ہے بہت اچھے ہیں شو بیس سے تعلق رکھتے ہیں پہلے کابی زیادہ رکھتے تھے اب جو ہے شو بیس سے گائب نظر آتے ہیں عمران بزیر آزم عمران خان صاحب کے پرستار ہیں محبت کرنے والے ہیں اور فیض ان کا بھی جو ہے نا جیسا میرا وائد مراد صاحب سے ملتا ہے ہلکا سا چھلک لگتی ہے ان میں بھی جو ہے عمران خان صاحب کی جھلک لگتی ہے لیکن میں ابھی نام میرے کو یاد نہیں آرہا انہوں نے محبت سے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اگر آئے ہیدر آباد تو میں ان کے ہاتھوں سے آپ کو احبار دلاؤں گا حسان مرا صاحب انہیں میرے پاگرام میں کیا تھا میری جو ہے چھوٹی سی گلپوشی کی تھی میری شو بیس والوں نے تو وہ میرے کو یاد ہے اور شاید ان بھائی کو بھی یاد ہو اور آپ ان کے ایک دفعہ ان کے گھر آ کے آپ رکے بھی تھے سرفراز کالونی کی سائٹ پہ گھر ہے ان کا اب نام میرے کو میرے کو یاد نہیں آرہا کیا نام ہے برحال جو بھی ہے تو وہ آپ کو شاید یاد ہوگا تو رکویسٹ ہے میری ان بھائیوں نے جو ہے بھائی نے میرے سے وعدہ کیا تھا آپ کو عمران خان صاحب کے ہاتھ سے جو ہے ایوار دلواؤں گا میں کبھی بھی آئے تو میں اس وقت سے لے کے اور آج تک آج دن تک میں انتظار میں ہوں آپ کے اب کہنے کا تو مطلب یہ ہے کہ نام اللہ تعالی نے بہت عزت دی ہے نام دیا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے میرے پاس گریب آدمی ہوں مزدور ہوں اور کچھ ہی ہے آپ فنڈ کے بارے میں بھی جو ہے آرٹسٹوں کے فنڈ کے بارے میں بھی کوئی فنڈ ایشو کیجئے تاکہ ہم تھوڑا سا ہمارے کو ہیلپ مل جائے گریب آٹسٹ ان کو سب کو بہت گزارش ہوگی اور میں آپ سے ملنا چاہوں گا کبھی آپ اگر ہیدر آباد آئے تو میں آپ سے ضرور ملنا چاہوں گا آپ کو وہ پھر دیکھیں گے کبھی آئیں گے تو ٹیم نکال لیں گے آپ کے لئے اور اب جو ہے بہت گزارش ہے آپ سے اور کیا کہوں گا اس کے علاوہ آپ یہ بتائیے کہ ظاہرہ ہم نے بھی دیکھا کہ آپ نے ظاہرہ پہلے بھی اپیل کی تھی تو لیکن وہ یہ حکمران جو ہوتے ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے جن کی وہ بات سنیں لیکن یہ ہے کہ آپ ان حلاتوں میں بھی پھر بھی اللہ تعالیٰ کا آپ نے یہ دیکھا کہ شکر ادا کرتے اور خوش رہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھو میں ہوں جو ہے ایک مزدور آدمی پہلے میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں پھر کیونکہ یہاں میں اپنے روزی کی بھی کماتا جاتا ہوں سارا دن اور جو ہے وائس صاحب کا یہ میں نے آفیس بھی بنا رکھا ہے دیگریڈ وائیڈ مرا فین کلپ کا تو یہی میرا ٹیم زیادہ گزرتا ہے یہاں اپنے وائس صاحب کے جو گانے وغیرہ فلمیں وغیرہ سب کچھ ہی آئی میرے سے یار دوست بھی یہی ملنے آتے ہیں آپ بھی آئیں نا آج تو یہ ادھر ہی رہتا ہوں میں اور جب کبھی باہر سے یعنی کراچی سے یا میران آٹ کونسل سے پریس کلپ سے کہیں سے اگر دعوت آ جاتی ہے تو وہاں پھر میں رات کو چلا جاتا ہوں لیکن ابھی تو لوگ ڈون ہے اب تو کھل گیا ہے لیکن اب کوئی پتہ نہیں ہے کب لگ جائے تو ابھی فیلان جو ہے شوویس کے پرگرام بند ہیں لوگ ڈون کی وجہ سے کرونا آیا ہوا ہے اور کرونا کے لیے بھی میں بولوں گا کہ یا اللہ تعالیٰ اس مسئبت سے ہمارے کو نکال دے ہمارے پاکستانی عوام کو نکال دے اور کرونا سے چھٹکارہ دلا دے تاکہ ہمارا روزگار کھلے آگے اور اچھا سے اچھا پاکستان چمکے ابھی کاروبار کا کوئی حال نہیں ہے کاروبار ٹھپ ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو اللہ سے میری دعا ہے کہ کرونا کے بول سے ہمارے کو سب کو پورے پاکستانی قوم کو جو ہے محفوظ رکھے اور جل سے جلی کرونا ختم کر دے اچھا یہ تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اس دن کافی پریشانی ہے لیکن یہ پریشانی ہے تو بس اللہ تعالی آپ ختم کرے گا لیکن اب آپ صرف یہ کی بات آپ کے جو چاہنے والے ہیں انہیں آپ چھوٹا سا کوئی اچھا سا پیغام دے دیں میں بس پیغام میرا یہی ہے جو میرے چاہنے والے ہیں جو میرے دوست ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ایک ہمارا چاہنے والا جو ہے ویس صاحب کے تو کروڑوں ہیں لیکن ایک ہے میرا میرا چاہنے والا وہ امریکہ میں انہوں نے جو ہے نا فون کیا میرے کو میری جانتا نہیں تھا ان کو تو ایک دوست ہے ہمارے ان کے ذریعے وہ ان کے دوست ہیں امریکہ والے دوست جو ہے ان کے دوست تو انہوں نے جو ہے اپنے دوست کے پاہ فون کیا ان سے کچھ گچھ کری گئے یار یہ احسان مراد کون ہے مولا بہد مراد صاحب کا پرستار سینر پرستار مولا ایر میری آنکھوں سے اوجھل کیوں ہیں آج تک میں اب تک ملن نہیں پایا نہ کسی قسم کا رابطہ ہو پایا آپ پلیز میرا ان کو میرا لمبر دیں میرا ان کا لمبر میرے کو دیں تو تاکہ میں بات کروں تو جو ہے پھر وہ انہی دوست کے ہمارے جو دوستیں ان کے ذریعے جو ہے وہاں انہوں نے فون کیا پھر میں سے ہلو ہائی کی بات چیت کی وہ امریکہ میں ہے میں ادھر ہوں ویڈیو لنک کے ذریعے بات ہوئی تھی اب انہوں نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ احسان مرا صاحب میں اللہ نے میرے کو زندگی دی تو بہت جد میں پاکستان آؤں گا امریکہ سے اور آپ سے ضرور ملوں گا میں آپ تک اب تک کیوں نہیں مل پایا آپ سے آپ اتنے بڑے ہیرو کے فینے پر حبت کرنے والے ہیں تو ہم بھی وہی ہیں بھائی انہوں نے بتلایا کہ ہم بھی وہی ہیں ہم بھی پرستہ رہے ہیں وعد صاحب کے تو ہم آباس میں کیوں نہیں مل پایا میلا بھائی یہ نصیب ہے اب مل لی ہے اب آو گئے مل لیں گے آپ سے تو بہت پیار کرتے ہیں پاکستان میں بھی بھارت میں بھی بھارت میں یہ کرتے ہیں کہ میرا جو بھائی بتیجے ہیں بانجے ہیں پوتی پوتا ہیں نمازی نمازہ ہیں پورا خاندان میرا ادھر ہے تو وہ نیک کے ذریعے جو ہے انہوں نے میرے کو پیچھان لیا میرے گانے نیک پہ وائرل ہیں اور یہ جو انٹرویو پچھلا یہ بھی وائرل ہے تو انہیں پیچھان لیا خوش ہوتے ہیں وہ نمازی نمازہ چھوٹے جائیں بڑے خوش ہوتے ہیں وہاں ہمارے نانہ پاکستان میں رہتے ہیں ایسے کر کے جو ہے بہت محبت کرتے ہیں بہت محبت دیتے ہیں اور اپنے یار دوست بھی کراچی والے دوستیں میرے بہت سارے ہیں جن کا میں وقتن وقتن نام نہیں لے سکتا لمچھم میں کہہ رہا ہوں کہ سب دوستوں کو سب بھائیوں کو پاکستان کے کسی بھی کونے میں کئی نہ کئی کئی نہ کئی میرا یار دوست ضرور پیٹھا ہوا اور ہم ایک دوسرے سے سال میں کبھی بھی ملاقات ہو جاتی ہے تو بہت انجوائے کرتے ہیں بہت بہت سے ملتے ہیں اور بہت بہت شکریہ اپنے دوستوں کا اور ایس ٹی وی نیوز کا کہ آپ نے میرے کو اس قابل سمجھا آپ میرے گھر پہ آئے چل کر انٹرویو لینے کے لیے ایک دفعہ پہلے بھی آئے تھے آج دوبارہ ہی انٹرویو لیا آپ نے ایس ٹی وی کا اور آپ کا بہت بہت شکریہ رانا صدیق صاحب آپ کا جی بلکل آپ نے سان مراد کی باتیں سنی بہت اچھے انہوں نے پیغام بھی دیئے اور بہت ساری ایسی چیزیں بتائی جو ہمیں معلومات ہی نہیں تھی تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن اس میں دو چار باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پتا چلتا ہے کہ جو پاکستانی اداکار ہیں تو وہ چلو یہ ان ایکٹروں کو پسند کرتے ہیں ان کی یہ کافی کرتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ بنے کہ مطلب ان کا بھی شونگ پورا ہو جائے اور جو ہماری جو نئی نسل ہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچے کہ یہ ہمارے پرانے ایکٹر تھے تو ان فلموں کو ایسا بنایا جائے نیٹ کا دور ہے تو نیٹ پہ بھی سب کچھ چل سکتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو خاص بات بتائی وہ ہمیں بھی معلوم نہیں تھی کہ وعد مراد صاحب کی ایک فلم میں آسیب علی زرداری صاحب نے بچپن کا رول کیا تھا اور اس کے علاوہ ایک اور ان سے کسی نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر آزم ہیں وہ جب بھی حیدر آباد آئیں گے تو وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں آوار دلائیں گے تو یہ ساری ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو یہ ویڈیو آپ جہاں جہاں تک ہو سکے پہنچائیں تو یہ آپ نے ظاہر پہلے بھی اتنی ویڈیو پسند کی اس لیے ہم دوبارہ ان کے پاس آئے ویسے تو ہم خیر ملتے رہتے ہیں ہاں تو لیکن ویسا موقع نہیں ملا تو پھر ہم نے ان سے ٹائم لیا ہم نے کہا ظاہر ہے لوگوں کی کافی خواہش ہے کہ دوسری بار بھی ان کا انٹرویو لیا جائے اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ